تیمم کا تفصیلی طریقہ بتا دیں تیمم کا طریقہ بتا دیں کامران مشتاق دبائی سے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کے یوں ہاتھ مارا دل میں تیمم بھی نیت کیا آپ نے یوں ہاتھ مارا لیفٹ جو بائیں ہاتھ ہے اس کو آپ نے یہاں بازو سمیت پورے ہاتھ پہ پھیر لیا اور یہ جو یہ والا ہاتھ ہے اس کو یوں کر کے ایسے کر کے پورے بازو پہ پھیر لیا اوہ سوری پہلے چہرہ کرنا ہے آپ نے ہاتھ مارا یوں کر کے سب سے پہلے چہرے کو اچھی طرح آپ نے جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیا چہرے پہ اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارا یوں کیا اور یوں کیا ایسے یعنی لیفٹ ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے آپ نے سیدھے ہاتھ کو پورا ہاتھ پھیر لیا بازو ایسا ہو یہ آس تینوں کے نیچے کرنا ہے آس تینوں سمیت نہیں کرنا تو اس طرح سے تیمم مدہ ہو جاتا ہے الکوہل والا پرفیوم لگا کر نماز کا حکوم کیا پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ پرفیومز میں الکوہل بھی ہوتا ہے بنت تاریخ اسلام آباد جی ہو جاتی ہے الکوہل کا خارجی استعمال جائز ہے وہ الکوہل جو کھجور یا انگور سے بنی ہوں اس کو آپ خارجی طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے لیکن آج کل جو الکوہل آ رہی ہے وہ کھجور انگور کی نہیں ہوتی اس لئے جائز ہے اس کا استعمال بی بی